دوستو نمشکار میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاجر ہوچ کون ڈیرہ سیرسگڑ سے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آجاد سماج پارٹی کے راشتی ہے دکسندر سکر آجاد جی بھی پہنچے ہیں آئیے ہم ان کے ویچار سناتے ہیں آپ کو کیا کچھ انہوں نے کہا جو ڈیرہ سیرسگڑ کے اندر پہنچ کر جو انہوں نے اپنی بات رکھی ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ڈیرہ سیرسگڑ کی لائف تصویریں ہم درشن کریں سیدھے ابھی ہم آپ کو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ہائیوے کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مین روڈ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں سیرسگڑ ڈیرہ سے آپ دیکھتے رہیں کس پرکار سے دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر سردہ لواج پہنچے درشن کرنے کے لیے سن رنجن داز جی مہارات جی کے درشن کرنے پہنچے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ابھی ہم منچ پر آپ کو لے چلتے ہیں بہت 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 مہارات جی آج سیرسگڑ کی اپنے دھرم اسٹھان کا بیسوہ ستھاپنا دیوست منا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ قوم کے سہید سنترامنن جی کی سہیدی دیوست کا بھی پر اور ان یہاں جو ہے اس کو بھی ہم لوگ یہاں بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں اس آترم پر آج اس سماج کے رہنما ہمارے سدگرو روزاز جی مہاراج کے مشن کو آگے بڑھانے والے ان کے وچار کو آگے بڑھانے والے ہم سب کو آشربات دے کے ان کے وچاروں سے جن کے وچاروں سے ہم لوگ اس دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں سمیہ کے سدگرو سمنداز جی مہاراج بھی نینجنداز مہاراج جی بھی یہاں گتی نسین ہے میں ان کے چڑھنوں میں بھی نمن کرتا ہوں اور جتنے بھی سنت باقی یہاں ہیں میں ان سب کے چڑھنوں میں بھی نمن کرتا ہوں یہاں اپستیت ہماری ماتائے بہنیں نوجوان ساتھی اور بزر میں سندیز کے طور پر آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب یہاں آئے ہیں تو ہمیں یہاں سے کچھ نہ کچھ گروہوں سے لے کے جا رہا ہے جب ہم یہاں آئے ہیں اور یہاں سے کچھ سیکھ کے نہ جائیں چلو جو چلو جوا اگر کوئی برائی اپنی یہیں چھوڑ کے نہ جائیں اگر ہمارے جیون میں کوئی برائی ہے اس کو تیار کر کے نہ جائیں پھر ہمارے گرو بھر میں آنے کا ہمارا مقصد جو ہے وہ کامیہ و نہیں ہوتا ہے تو آج جب آپ یہاں آئے ہیں اور یہ ہمارا گروگر ہے یہ ہمارا دیرہ یہاں سے ہم نے دیشت ہوتے ہیں یہاں سے ہم سنچالیت ہوتے ہیں یہاں سے ہمیں سنجاز کرنے کی آگے پڑھنے کی ارجوانس کے بچار ملتے ہیں تو بس میں آپ سے پاون امسر پہ یہی کہوں گا کہ برائیات جاگے اور میل جول بڑھا کے ایک جوٹ ہو کے آگے پڑھیں صدقل حفظہ جی معراج یہ سنجاز کے روح میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے ان کو پڑھا جانا کہ پرادھین تا پاپ ہے جان لے اور میت اور رویداز پرادھین سے کون کرے سو پری جب تک ہم گولامی کے جیون میں جیتے رہیں گے تب تک ہمارا کوئی میت نہیں ہوگا جیتے ہم گولامی کی پیڑیا کاٹ کے ادھر ادھر دودھوں کے گھروں میں چکر کاٹنے کی بجائے اپنے ڈیروں پہ جائیں گے اپنے مہاپورسوں کے وچاروں کے ساتھ ڈڑیں گے اپنے سنتوں گروہ و مہاپورسوں کی بات کے ساتھ پڑے ہو جائیں گے میرا ماننا ہے کہ ہماری جندہی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آج کا یہ پاون ارخش افسر ہے لاکھوں لاکھوں کی سنکھا میں آپ اس شیطر سے یہاں پہنچے ہیں بہت دور دور سے تمام اس درم کو ماننے والے لوگ یہاں پہنچے ہیں مجھے گروہ ہے کہ میں نے ایک رویدازیا ماں کی کوک سے جنم لیا ہے اور میرے اوپر جو قرض ہے کہ رویدازیا قوم کا نام جو ہے جو ہمارے مہاپورسوں کا سپنا تھا کہ وہ دنیا میں مضبوط ہو اور جو انیائے ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بند ہو اس انیائے کی ختم کرنے کی لڑائی کو ہم لوگ لڑتے رہیں گے اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جب تک اس دیش میں بیگمپورا راج نہیں آئے گا جب تک اس دیش میں رہنے والے کروڑوں سوشت بنچتوں کی زندگی میں کوئی قدراؤ نہیں ہوگا وہی میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیگمپورا راج کوئی اور لے کے بھی نہیں آئے گا ہمیں سب کو کمر کس کے بیگمپورا راج لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اپنی جو جمعیداری اس کو عدا کرنا پڑے گا اور میرا ایسا ماننا ہے کہ دنیا میں اگر سب سے بہترین راج کوئی ہے تو وہ بیگمپورا راج ہے جس کی کلپنا سبور ورداد جیمہ راج نے کی تھی جس راج کی کلپنا دنیا میں آج تک کوئی نہیں کر پا ان کے دھیانے کے بعد آج سے چھسسو سات پہلے ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبن ون اور چھوٹے بڑے سبسم بسے رویداد رہے پرسن کہاں دوتروں کے اگلی محلوں میں چکر لگاتے ہو دنیا میں ایسے ستگرو جن کو سرس رومڑے کی اپادی دی گئی جن کا کوئی توڑ نہیں ہے نہ بھکتی میں نہ شکتی میں نہ وچار میں نہ ستھات میں ایسے ستگرو کے بچوں کو آج اس دیس میں نیائے سہنا پڑھ رہا ہے سینہ چھنی ہو جاتا آپ کا دکھ دیکھیں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیگمپورا تب آئے گا جب بیگمپورا کو ماننے والے لوگ مہنگت کریں گے ورنہ بیگمپورا نہیں آئے گا اور جب تک بیگمپورا نہیں آتا تو آپ اس نیائے کا سامنا اس دیس میں کرو گے مجھے تو ابھی میرے اوپر آشیباد ہے سنتو گروہ کا کہ میں آپ کے بھی سلامت ہوں بولی مجھے چھوکے نکل گئی آپ کے آشیر راج سے میں ابھی جلدہ ہوں لیکن میرا یہ بھی ماننا ہے کہ میرے جیسے ہزار لوگ بھی میں آکے چلے جائیں جب تک بیگمپورا راج کا سپنا پورا نہ ہو آپ کو رکنا نہیں ہے میرے ساتھ ہر ایک حر سے بیگمپورا راج آئے اس بات کی سوچ کے ساتھ ہمیں نکلنا ہے کیونکہ بیگمپورا راج اب تک نہیں آئے گا اب تک ہم دولامی کی میلی ہماری نئی کٹے گی اور بیگمپورا راج آئے اس کے لئے ہمیں سنگست کرنا میں یہاں پستی سبھی ماتاؤں بہنوں کا بجرگوں کا نوجوان ساتھوں کا دھنیواد کرتا ہوں جب ہمارے گروہ جی پدارے ہیں ہمیں بڑی سے بڑی سنتھیا میں آکے دنیا کوئی سندھیہ دینا چاہیے کہ ہم اپنے دھرم کے ساتھ پڑے ہیں ہم اپنے گروہوں کی وچاروں کے ساتھ پڑے ہیں یہ آج آپ نے جو سکتی دکھائی ہے یہ سکتی کے آگے بہت بڑے بڑے نتماستق ہوں گے کیونکہ دیو ستکو رفضاستی مہاراج دھرم کا کام کر رہے تھے اپتےہ دے رہے تھے دنیا میں اس سمیں کتنے راجے تھے وہ بھی ستکو جو کے چرنوں میں آکے نتماستق ہوتے تھے یہ ہمارا جھنٹا اور جھنٹا ایسے ملت رہے گا اور یہ دنائے گا اس دیس میں کہ بیگم پورا راج خیف میں آئے گا اور جسے بیگم پورا راج آئے گا ہم بھی گھر سے کہیں گے کہ اس راج میں ہماری بھی استداری ہے یہ ہمارے گروہ کا سفنہ تھا ہم نے پورا کیا ہم اپنے گروہوں کی محافظوں کی نالائے بلا دے نہیں ہیں ہم نائے بلا دے ہیں ہم اپنے خون کا ایک خطرہ چکا چکا کے جو ہے اپنے محافظوں گروہوں کا مشن پورا کریں گے آج کے پاہن اوثر پہ میں سب کے لئے منگل کام نائے کرتا ہوں کہ سندور اوزاد جی مہاراج کی کرپاہ سب سے بنی رہے اور ہمیں ایسے جیون جینا جیسے خون کے سہی خون کے سہی سندرامانہ جی مہاراج نے جیا کہ اگر اپنا جیون بھی لٹ جائے تو اپنے تھرم کا کام اپنے کرم کا کام اپنے وچاروں کا کام نہیں رکھنا چاہیے تو سندرامانہ جی مہاراجی کو بھی نمن کرتا ہوں اور ان کے راج کے پر چل کے سندرامانہ کے کام کو بھی آگے بڑھائیں گے بہت بہت دھنے وارد دھائی بھیم دھائی بھارت جائے گردی اتھان گردی آپ سب کے لئے منگل کام نائے بہت بہت دھنے وارد بہت بہت دھنے وارد بہت دھنے وارد